دوستو میں عادل خان آزاد آپ دیکھ رہے ہیں دانیشن بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے موجودہ وقت گردشوں بھرا ہے یہاں پر ستارے اس کے گردش میں چل رہے ہیں کیونکہ کہیں باہر اس کو سنگٹھن اس کے ساتھی جو تھے وہ چھول کر جا رہے ہیں اندر خانے ایک الگ جنگ چھڑی ہوئے اور دوسرے جو ووٹر تھا اس کا وہ اسے رکھا ہے شریکان تیاغی کا جو معاملہ آپ کو یاد ہوگا اب اس میں تیاغی سماج بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد مہش شرمہ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے سانسد مہش شرمہ کے خلاف تیاغی سماج نے مہا پنچائت کا اعلان کیا ہے تیاغی بہل گاؤں میں بی جے پی نیتاؤں کے انٹری بین کر دی گئی ہے جگہ جگہ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف پوسٹرس لگے ہیں لکھا گیا ہے کہ یہاں بی جے پی کی نیتاؤں کا آنا سخت منائز گاؤں میں گھسنے کی ہمت اور جرورت نہ کر لیں کل تک بی جے پی کا کور ووٹر مانے جانے والا تیاغی سماج آج ایک گالی باز نیتا جو کی اسی کے سماج سے آتا ہے بدقسمتی سے اس کے سمرتھن میں اسی پارٹی کے خلاف ہو گیا جس کا وہ کورٹ ووٹر تھا یعنی بی جے پی کے خلاف ادھر مہش شربہ نے بھی صفائی دیتے ہوئے کہا کہ تیاغی سماج کے خلاف انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے لیکن کچھ لوگ بینا وجہ اسی واد کو کھڑا کر رہے ہیں رام تیاغی اور سانسد مہش شرما کے بیچ کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا تھا جو آپ سب نے سنا ہوگا اور یہ ویڈیو جب سامنے آیا تو بہت زیادہ دھماکہ مچ گیا تھا کی کیسے ایک اپرادی کے پیچھے اگر اس کا سماج کھڑا ہو جاتا ہے تو بھارتی جانتہ پارٹی جھک جاتی ہیں جبکہ کہیں تو بلڈوزر سے زمی دوست کر دی جاتی ہے کچھ ہی گھنٹوں میں ایک عمارت بھاجپا کا علاج کر دیں گے یہ کہہ رہے ہیں تیاغی سماج کے لوگ ہم ووٹنگ مشین سے علاج کر دیں گے پشمی اتر ودیش پہ اب سانسد کے خلاف مہش شرما کے خلاف تیاغی سماج ایک بڑی مہا پنچائت کرنے جا رہا ہے جو بھارتی جانتہ پارٹی کے لیے مشکل کا سبب ہے تیاغی سماج کے کچھ لوگوں کا عزام ہے کہ مہش شرما نے جان بوجھ کر تیاغی سماج کو بدنام کرنے کی کوشش کی اب بتائیے کوئی تیاغی سماج سے اگر آتا ہے کوئی گھنڈا اور کسی مہلہ سے گالی بازی کرتا ہے گالی فکڑی کرتا ہے اس کے سامنے سب کے سامنے وہ دھکے بازی کرتا ہے مہلہ کے ساتھ دکانے کبز آتا ہے زمین کبز آتا ہے دوسری مہلہ کے ساتھ کمرے میں پکڑا جاتا ہے جھوٹے فرضی سٹیکرز لگا کر گانیاں چلاتا ہے تو پھر ایسے انسان کے پیچھے کیوں کوئی سماج کھڑا ہے یعنی وہ شخص کوئی نہ کوئی راجنیتک رسوک رکھتا تھا وہ اپنے آپ کو بھارتی جنتہ پارٹی کا نیتہ کہتا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہمارا نیتہ نہیں ہو جبکہ ٹاپ لیڈرشپ کو گلدختے دیتا نظر آتا تھا شریکان تیاغی جیسے لوگ پنکتے ہیں راجنیتی کی وجہ سے اور ان کے اوپر ستہ کا نشاء اس قدر حاوی ہوتا ہے کہ اس کی ہم بانگی پانچ اگست کو جاری ہوئے وائرل ہوئے ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں اومیٹ سٹی میں کس طریقے سے وہ ایک محلہ کے ساتھ عبدالتا کرتا ہے لیکن اس کے سماج کا پیچھے کھڑا ہونا نداشہ پیدا کرتا ہے حالانکہ ایک جگہ ان کا سماج بالکل بات صحیح کہہ رہا ہے کہ محلہ جو اس کی پتنی تیشی کانت یا اس کے پریوار کے ساتھ اگر کوئی بس سلوکی ہوئی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا صرف معاملہ اپرادی تک تھا اگر اپرادی آپ کی کیچ میں آ گیا تھا آپ کی پکڑ میں آ گیا تھا تو آپ کو اس کے پریوار سے کوئی مطلب نہیں رکھنا چاہیے تھا اس کے جہاں جہاں ناجائز انکروچمنٹ ہے جہاں جہاں اس نے غلط قبضہ کر رکھائے اس پر بلڈوزر کب چلے گا یہ تو سوال ہے اور کیا اسی پر بلڈوزر نہ چلے اسی کا پریشر مینٹین اور بلٹ اپ کرنے کے لیے اس کے سماج کے لوگ جو ہو سکتا ہے اسے بزنس میں کسی طور پر وہ رکھتے ہوں گے سانبوتی یا پھر اس سے تعلق رکھتے ہوں گے وہ اب یہ پریشر مینٹین کر رہے ہیں ماہ پنچائد بلا کر کہ شرکان تیاغی پر فردہ کاروائی نہ ہو تو کیا اس طریقے سے کاروائیاں ہوں گی اور رکھیں گی کہ کسی کے پیچھے لاکھوں لوگ اگر کھڑے ہو جائیں گے تو پھر وہ بڑے کتنا بھی گناہگار ہو اس کے ساتھ وہ کاروائی نہیں ہوگی برقص اس کے کہ اس کے کسی اور جاتی کسی اور دھن کا منداز جس کے پیچھے لوگ بھیڑے نہیں بن پاتے اس کے گھر گرا دیے جائیں گے اس کی پراپٹی گرا دی جائیں گے مختار انساری کے جو آپ سوچیں کیا راجنیتک رسک تھا سرکاروں میں رہے اور کس پریوار سے آتے وہ بھی اسی ٹائپ کے ہیں کہا جاتا ہیں ان کی پراپٹیاں روز ہیز ہو رہی ہیں روز بلڈوزر چل رہا ہے عوید ہے نا شیقان تیاغی کے عوید میں کون سے سرخات کے پر لگے ہوئے ہیں جو نہیں گرائے جا رہے ہیں اب بھاسکر میں چھپی خبر کو پڑھ لیجئے اس کی ہیڈ لائن ویسٹ یو پی میں بی جے پی نیتاؤں کی نو اینٹری کے پوسٹر شیقان کیس میں تیاغی سماج کی اکیس کو مہا پنچائت ساتھ راجیوں سے آئیں گے لوگ اتر پردیش کے نو ایڈا کے ریجہ گاؤں میں کس تاریخ کو یہ مہا پنچائت ہونے جا رہی ہے اور اس میں یہ دعوے کے جا رہے ہیں کہ قریب ڈھائی لاکھ سے زیادہ لوگ اس مہا پنچائت میں آئیں گے اور یہ شیقان تیاغی کے سمرتھن میں ہونے جا رہی ہے گے جا گاؤں شیقان کی بیوی کا گاؤں ہے انو تیاغی کا اور مہا پنچائت کا ایوجن جو ہے وہ کیندر بندو اس کا بی جے پی سانسد مہی شرما کو بنایا گیا ہے ایک شخص کو ایک ٹارگٹ بنایا گیا ہے حالانکہ یہ پورا ویروت بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ہے کہ کیسے یار ہمارا کوئی بھی بندہ کچھ بھی کرے آپ نے کیسے اسے جن میں ڈال دیا اور پھر اس کے سمرتھن میں چھے اور گھنڈے جو گئے تھے اوم ایک سوسائٹی میں انہیں بھی آپ نے جن میں ڈال دیا حالانکہ وہ سب باہر آ گئے ہیں شیقان تندہ رہ بھی تک آپ یہ سمجھئے نا ایک انسان بدتمیزی کرتا ہے سینہ زوری کرتا ہے بدماشی گھنڈا ہی کرتا ہے اس کے بعد اپنے وہ گھنڈے بھی بھیج دیتا ہے ان پر بھی جو ہے وہ مارپیٹ کرنے کا جو ہے بات کہتے ہیں سوسائٹی والے کہ وہ جو گئے تھے چھے جو پکڑے گئے تھے انہوں نے بھی مارپیٹ تو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد ایک ستھانی پرتینیتی کیا بولے گا نہیں لیکن جاتی کے راجنیتی کرنے والے اب یہ سمجھ لے نا کہ جس جاتی کے آدھار پر وہ آگے پڑ جاتے ہیں اور سکتہ پا لیتے ہیں طاقت حاصل کر لیتے ہیں وہ جاتی ہیں ان کے لیے دشوار بھی تو ہوں گی یہی سب کچھ تو ہم پاکستان افغانستان میں ہوتے دیکھتے ہیں کہ اپنی جاتی اپنے قبیلے اپنی اپنی پارٹی کے لوگوں پر کاروائی نہیں کرنے دیتے ہیں پریشر ویلٹ اپ کرتے ہیں تو وہ ہی ہم ہم اسی راستے پر تو آگے بڑھ رہے ہیں اگر شرکان تیاغی کے گھروں پر جو عوید ہیں جو دکانیں پائی گئی تھی ان پر بلڈوزہ نہیں چلتا تو آپ سمجھ لیجئے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی یوگی عادت تناس سرکار بہت کمزور ہے اور وہ ایک طرفہ کاروائی کرتی ہے مسلمانوں کے گھر چند سیکنڈوں میں زمی دوست کر دیا جاتے ہیں ایک دن ہنسہ ہوتی ہے اگلے دن اور یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یاد ان کا نقشہ غلط تھا اور پچھلے سالوں سے دو تین دشک سے وہ گھر بنا ہوا ہوتا ہے تب انہیں نہیں پتا ہوتا ہے آتھارٹیز والوں کو کہ اس کا نقشہ غلط تھا ایک دم سے پتا چل جاتا ہے اب یہاں تو پتا چل چکا ہے یہاں تو کبزائی بھی زمینے ہیں یہاں نقشہ بھی غلط ہیں تو شرکان تیاغی پر بلڈوزر کب چلے گا یہ بلڈوزر ایک طرفہ ہے اس لیے سوال اٹھتے ہیں شرکان تیاغی کے سمرتھن میں آئے لوگ بتاتے ہیں کہ سرکار کتنی کمزور ہے اور وہ اپنی جاتی کے ووٹ کے آدھار پر انہیں کبھی بجھگا سکتی ہے اب اصل میں چکر یہ ہے کہ نویڈا کے جو سانسد ہے مہی شرما جو پچھلی موڈی سرکار میں منطری بھی تھے بھاجپا کے سانسد ہیں انہوں نے ایک فون اومیک سوسائٹی سے کیا تو آپ کو یاد ہوگا سات اگس کو جب یہ گھنڈے گھسائے تھے شرکان تیاغی کے اس سوسائٹی میں اس حرکت اس گھٹنا کے بعد تب انہوں نے لوگوں سے گھرے ہوئے تھے جن کا ووٹ حاصل کرتے ہیں جن کے دم پر سانسد بنتے ہیں اور واقعی ایک اچھے پرتنیدی ہونے کا یہی ایک بہت ہوتا ہے ثبوت بھی انہوں نے فون کر کے آپ سوچئے کہ اپر مکہ سچی گریہ جو اتر پیدیش کے امنی شفظ تھی یوگی جی کے بہت قریب اور ساتھ میں بیٹھتے ہیں انہیں فون کر کے کہا کہ بھئیہ ہمیں شرمندگی ہو رہی سرکار ہماری کہ اتنے گھنڈے سوسائٹی میں گھس آتے ہیں سوسائٹی کی سیکیورٹی کو دھتا بتاتے ہیں اور پولیس جو سیکیورٹی آپ نے مہیا کرا رکھی ہوگی وہ دھتا بتاتے ہیں کمیشنر میرا فون نہیں اٹھا رہا ہے تو یہ اس کو تیاغی سماغنی بنایا ہے کہ تیاغیوں کو گھنڈا بتا رہا ہے مہی شرمندگی لیکن وہ تیاغی جو شرکان تیاغی بول رہا تھا بنیا کر کے اسے اس کی پتنی پتنی سے جس سے بتتمیزی کی تھی اس کے پتی کے لیے تو کیا آگربان سماج کا اپمان نہیں تھا ارے یار ایک آدمی غلط ہے اس کے پیچھے اپنی جاتی اور دھن کو کیوں جوڑ رہا ہے اس سے تو اور الگ ہو جانا چاہیے لیکن نہیں ہوتا کیونکہ اس میں راجنیتی کا گھان میل ہے اور راجنیتی جہاں ہوتی ہے وہاں پر نیم قائدے اور انسانیت یہ سب کچھ تاک پر رکھ دی جاتی ہے اب سانسہ جو ہیں سفائی دے رہے میں نے ایک شب تیاگی سماج کے لیے نہیں بولا باقاعدہ انہیں ایک اپن لیٹر لکھنا پڑا یہ راجنیتی کی مجبوری دیکھئے کہ ووٹ حاصل کرنا ہے تو اس آدمی کے پیچھے کھڑی ہو چکی فورس ہے یعنی غلط کے پیچھے لوگ جو غلط آج تک کیا بولتا ہے میڈیا غلط کے ساتھ جو کھڑے وہ غلط اب یہ غلط کے ساتھ یہ لوگ جو کھڑے ہیں انہیں غلط کوئی نہیں بولتا نہیں بولیں گے کیونکہ یہ لیڈرشپ ہے لیکن وہ یہ اوپن لیٹر لکھنے کو مجبور ہو گئے کہ بھائی تیاگی سماج میرا سمرتک رہا ہے بھاجپا کا سمرتک رہا ہے میں نے جاتی برادری کی رانیتی نہیں کی اور میں نے تیاگی سماج کے لیے کچھ نہیں بولا شریکاند کے لیے بولا اب شریکاند کے لیے بولا یہی تو چکر ہے اب تیاگی سماج کہتا ہے کہ شریکاند کی پتنی اور بچوں کو پر تارت کرنا غلط ہے ہم شریکاند کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر یہ کس کے ساتھ ہے شریکاند تیاگی کو ریا کرو یہ پوسٹر دیکھ لیے باگ پت زلے کی گاؤں پورا میں بیجے پی نیتاؤں کی نو اینٹری کا پوسٹر دکھاتے تیاگی سماج کے لوگ گالی دینے میں جو کاروائی شریکاند پر ہوئی وہ سانسات پر بھی ہو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے کمیشنر سبت تمیزی کی اور ہمارے جو ہے شریکاند تیاگی کے ذریعے پورے تیاگی سماج کو اپمانت کیا ہندوستان کے ڈلائنگ کہتی گالی باز شریکان تیاگی پھر یوگی کو دے سکتا ہے ٹینشن یوگی سرکار کو پولیس کی بھی بڑھا دی چنتا اکس کو مہا پنچائت کا اعلان اب دیکھیں ٹرائی سٹی ٹوڈے لکھتا ہے کہ راجپوت تتھان سبھا نے یوگی سی ہم یوگی کو بھیجا پتر کہا سانسات محیش شرما پر مقدمہ درج ہو ورنہ دھمکیاں چل لیں سن رہے ہیں اور دھمکیاں یوگی جی سن بھی لیں گے ان لوگوں کی آج تک لکھتا ہے کہ ملہ زگالے گلوج کرنے والا شریکان تیاگی کو نہیں ملی زمانت آٹھ ساتھی جیل سے چھوٹ گئے اس کے اب دیکھیں بھائی ساب کسان بھارتی کسان یونین پنچائت میں ٹکیٹ بولے یہ امروزالہ کے ڈائن ہے شریکان تیاگی کو بینہ شرط رہا کیا جائے کہیے بڑی بار نریش صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے بھارتی کسان یونین کے ادھیاکش ہے نریش صاحب کہ شریکان تیاگی کو بینہ شرط رہا کیا جائے ٹکیٹ صاحب آپ کا تو بہت سمبانگ ہے لیکن جو اس نے بینہ شرط جو جرم کیا ہے اس کی صدا کیا ہوگی کیا باقی لوگوں کے لیے بھی آپ ایسا سمرتھن کرتے ہیں ٹکیٹ صاحب ٹکیٹ صاحب آپ کو کرنا چاہیے بہت سے لوگوں کے گھر گرہ دیا گئے وہ آپ کی طرف امید کی نظر سے دیکھتے ہیں ہندوستان کی ایک اور ہیڈ لائن کہتی ہے کہ بہن کہنے سے کام نہیں چلے گا شریکان تیاگی کو اینا اگروال کا تگڑا جواب جاتی پر بھی بولی اینا کو جس مہلہ سے بتمیزی کی تھی شریکان گھنڈے نے وہ بعد میں انہیں بہن بول رہا تھا مطلب بتاؤ اپنی ماں بہن ایک کرتا ہوگا کیا یہ شریکان تیاگی اس طریقے سے پہلے گانیاں دے رہا ہے چونی چھاپ لوگائی بول رہا ہے اور اس کے بعد اسے بہن بتا رہا ہے ایسے کون کرتا ہے ایسے کون کرتا ہے اب دیکھئے نبھارت ڈائمز کی ایک ہیڈ لائن شریکان تیاگی کے سمرتن میں بجنور کلیکٹریٹ میں دھنہ ایک کیس سگست کو نویڈا میں آندولن کا اعلان آندولن کا اعلان کوئی نے ہنگامائی کچھ بھی نہیں کہہ رہا آپ کیا کہتے ہیں پوری سٹوری سن دی کومنٹ باکس میں بتائیں جائے موسیقی